علی کی ولایت کی دشمنی میں پھر ہم پر احتراز آتھ شروع کر دیتے ہیں یہ مجدہدوں کو نہیں مانتے ایک مجدہد دوسرے کو نہیں مانتا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اگر سیستانی صاحب کبلہ حافظ بشیر کو مجدہد مان لیں تو ان کا اپنا اجتہاد باطل ہو جائے گی ایک عالم ہوتا ہے نا ایک اور حدیث بھی یہی ہے کہ یقلد ہو اس ایک کی تقلید کریں اس وقت صاحبان رسالہ جو ہیں وہ دو ہزار کے قریب ہیں تو جو ہے یا نہیں اور جو کوئی بھی علماء کا دشمن ہے یا منکر ہے میں اس پر لانت بھیج داؤں اور جو علی کی ولایت کا منکر ہے اس پر ڈبل لانت بھیج داؤں ہو جائیے غور فرما رہی ہے نہیں فرما لہذا معاملے کو یوں نہ انجھایا جائے کہ مجھد دین کو نہیں مان دیں تو جب سے مجھد دین شروع ہوئے ہم مان لیتے ہیں لیکن غیر معصوم کی عطاعت حرام ہے اور جو ہے یا نہیں آپ غیر معصوم کی عطاعت حرام ہے یہ گلی محلے میں کسی مومن کا گھار ہو وہ کہے آئیں کبلہ ادھر آرام فرما لیں میں چال پڑا اس نے جا کر حسین سمجھ کے مجھے کہا کبلہ آپ آگے چلیں اب کبلے کو خود نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے دار فرمارے آپ جب مجھے خود نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے اس لیے آگے اسے رکھ جو معصوم ہو جیسے غلطی نہ ہو مجتحد کا غیر معصوم ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ غیر معصوم ہے تو غلطی کر سکتا ہے تو جو غلطی کر سکے وہ راہ پر نہیں ہوتا تو جو ایک میرا بھائیا نازمیں ممبر ہے ایک میں ہوں اگر شرط یہ ہو کہ مجلس وہ پڑے جو ان دونوں میں سے بڑا عالم ہو نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں اگر یہ ہو کبلہ بھی دعوے داروں کے میں بھی ہوں میں بھی دعوے داروں کے میں بھی ہوں تو اب میں انہیں نہیں مانوں گا یہ مجھے نہیں مانیں گے توجہ ہے یا نہیں غور ہے یا نہیں بھئی تکلید اس کی کرو جو سب سے بڑا عالم ہو جو مرجع ہو جو سب سے بڑا عالم ہو اب فرد کرے ایک ہو گئے کبلہ سیستانی صاحب دوسرے ہو گئے حافظ بشیر صاحب تیسرے ہو گئے خامنائی صاحب خامنائی صاحب ان دو کو نہیں مانیں گے وہ دو خامنائی صاحب کو نہیں مانیں گے اب جیسے غیر ہمیں کہتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے ہم نامان کے کافر اور معاویہ چوتے سے جنگ کر کے رضی اللہ کیوں میں چاہیے میرے پاس بے خود ہے میں بے میں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے یہ ایک اعتراض ہے شیعانِ علی پر کہ یہ جو شیعہ ہیں یہ صحابہ اکرام کو نہیں مانتے یہ فتنہ پرداز مولویوں کا فتوہ ہے اس پر لانت جو صحابہ کو نہیں مانتے ہمارے پہلے تین امام صحابی ہیں علی صحابی ہیں حسن صحابی ہیں حسین صحابی ہیں بھئی جو تلنے کے پیچھے نماز بڑھتے رہے وہ صحابی ہیں اور جو سجدے میں پوسٹ میں بہتھارا وہ صحابی ہیں حساب کتاب سے اور ذمہ داری سے سب سے بڑے صحابی کا نام ہے ابو طالب یہ پچاس سال رسول کے ساتھ رہے کتنا پچاس سال باقی نبی کے در پر پلتے رہے ہیں ابو طالب مصطفیٰ کو اپنے گھر میں پال دارا توجہ ہے یہ نہیں ہے بس سامین اکرام یہ قادر حسین کی ازاداری علی کی ولایت عظمت سعداد یہ تین عقیدیں چور ہمیشہ وہی چیز چوری کرتا ہے جو قیمتی ہو ہم ہیں آل محمد کے تنخوادار کتے کندے میں وفا ہو تو مالک کے گھر چور دے کر بھوکتا ضرور اگلے فکرے میں وہ بندہ بولے جو میرے عقیدے کے ساتھ متفق ہو جو میرے عقیدے کے ساتھ متفق نہیں اس کی باہ باہ کی مجھے فائدہ کوئی نہیں بھوکنے والے کندے چوروں کو اچھے نہیں لگتے بھوکنے والے کندے